السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم داہیومینیٹی چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خیر مسلموں کی جانب سے اور ہمارے ہی یعنی مسلم لبرل کی طرف سے ہمیشہ اکثر یہ سوال ہوتا رہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال کی بچی سے شادی کیوں کی یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نو سال کی عمر میں شادی کیوں کی اور وہ اس کو ریپ کا درجہ دیتے ہیں نعوذ باللہ تو آج ہم اس ویڈیو کو آپ کے سامنے اس لئے پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم ان سبھی کو موٹوڑ جواب دے سکیں اور اس جواب کا آنا ہر مسلمان کو ضروری ہے اس لئے میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اس چینل پر جو نئے ویزیٹرز ہیں نئے ویورز ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے دیکھئے ایسا ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا چھ سال کی عمر میں اور رخصتی حضرت عائشہ کی ہوئی نو سال کی عمر میں جو یہ اعتراض کر رہے ہیں وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ہی اعتراض نہیں کر رہے ہیں کان کھول کا سلنے وہ رام جی کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہیں اور لکشمن جی کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہیں اور اس کو سن لیجئے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو نوجوان ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اپنا جوب وار تو ہے نہیں تو اب جو یہاں آ کر ٹائم ویسٹ کرتے ہیں انہوں نے کوئی سٹیڈی نہیں کی اپنے مذہب کے بارے میں ان کو پتا نہیں ہے دو چار ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں semble کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ اعتراض بعد میں ہوگا یہ اعتراض آپ پہلے رام جی پر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لکشمن جی پر کر رہے ہیں اور میں جو یہاں آپ کو جواب دینے والا ہوں اس جواب سے آپ نہ صرف یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع و ڈیفنڈ کریں گے بلکہ رام جی اور لکشمن جی کو بھی ڈیفینڈ کریں گے یہ بھی سن لیجئے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ رام جی پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر آپ اپنے مذہب کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رام جی نے جو سیتا جی سے شادی کی تھی تو اس وقت سیتا جی کی عمر کیا تھی چھے سال تھی کیسے سیتا جی کو جب بغوا کیا راونڈ نے تو راونڈ سے سیتا جی جی نے کہا کہ اس وقت میں اٹھارہ سال کی ہوں اور بارہ سال ہو گئے مجھے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو جب ذرا یہ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سیتا جی نے جس وقت شادی کی تھی تو سیتا جی کی عمر کیا تھی چھے سال رام جی سے ٹھیک ہے اچھا اب آئیے لکشمن جی کے پاس لکشمن جی کی بیوی کا نام کیا تھا ارمیلا اور ارمیلا کون ہے ارمیلا سیتا جی کی چھوٹی بہن ہے آپ کسی بھی اپنی ہسٹری کی کتاب میں پڑھ لیجئے کہ ارمیلا اور سیتا جی میں کئی سال کا فرق تھا جس دن رام جی کی شادی ہوئی ہے اسی دن لکشمن جی کی شادی ہوئی ہے ارمیلا سے ٹھیک ہے اب اندازہ لگا لیجئے کس عمر میں ہوئی ہے تو یہ جو اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا ہے یہ پہلے اعتراض رام جی کے اوپر ہوتا ہے پہلے اعتراض لکشمن جی کے اوپر ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے ان تینوں کو یہ نے اعتراض نہیں کیا یہ اعتراض مسلمان کی طرف سے نہیں ہے ہم ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہیں اس لیے کہ ہمارے نزدیک جتنے بھی مذہب کی مقدس شخصیات ہیں وہ سب مقدس ہیں ہم کسی کو اوپر کیچر اچھاننا نہ ہمارے مذہب نے سکھایا ہے اور نہ ہم یہ کبھی رہتی دنیا تک کر سکتے ہیں دیکھئے سب جو بات ہے وہ یہ کہ اسلام میں شادی کی جو آہ یعنی جو رول ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں جسمانی طور پر فٹ ہوں فیزیکلی فٹ ہوں مینٹلی فٹ ہوں ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی ایج متعین نہیں ہے یہ فیزیکل فٹ ہونا کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور کس زمانے میں رہتے ہیں مثلا آج اگر آپ میڈیکل سائنس کو دیکھیں تو آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے اگر کوئی لڑکی آج کے دور میں نو سال کی عمر میں فیزیکلی فٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈاکٹر کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے یعنی یہ کس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے فیزیکلی فٹ ہو مینٹلی فٹ ہو اور اگر نو سال سے کم عمر میں وہ فیزیکلی فٹ ہو رہی ہے یعنی اور فیزیکلی فٹ ہونے کے کے مطلب ہے اس کو منس coائکل شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ ڈاکٹر کے لیے ایک فکر کی بات ہوگی بھئی اتنی جلدی یہ کیسے ہو رہا ہے ایک بات آپ اب آئیے سائنس میں جو ممالک اور جو علاقے ایکویٹر سے قریب ہیں وہاں پر جو لڑکیاں ہیں وہ جلدی فیزیکلی فٹ ہوتی ہیں ان کو جلدی منسٹریشن آتا ہے ٹھیک ہے سعودی عربیہ کا جو علاقہ ہے وہ ایکویٹر کے اوپر ہے بالکل تو وہاں پر جو لڑکیاں ہیں وہ جلدی فیزیکلی فٹ ہو جاتی ہیں مینٹلی فٹ بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اب اسلام میں جو آپ کا جو ووٹنگ ایج ہے وہ مہتر نہیں کرتی کہ آپ ووٹ ڈالنے کے لیے کس عمر میں آپ الیجبل ہوں گے ایکزیکلی ایکزیکلی عربیہ میں ووٹ ڈالنے کے لیے آپ الیجبل ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں لڑکی ٹھیک ہے اٹھارہ سال سے تم عمر میں آپ شادی کریں گے تو کیا ہوگا اللیگل ہے کیا مجھے بتائیے اللیگل ہے اللیگل ہے ٹھیک ہے اب آجئے یہ آپ امریکہ میں شادی کرنے کی جو عمر ہے وہ کیا ہے سولہ سال اچھا امریکہ میں جو صوبے ہیں پچاس تقریبا ان میں ایک صوبہ ہے ٹیکسس ٹیکسس میں آپ چلے جائیے وہاں پر شادی کرنے کی جو منیمم ایج ہے چودہ سال رومن ایمپائر میں چلے جائیے اسلام سے پہلے ٹھیکے آپ سالسلام سے پہلے تو وہاں پر شادی کرنے منیمم ایج تھی ایوریج ایج تھی بارہ سال اور جو شریفوں کے گھر کی لڑکیاں ہوتی تھیں وہ اور کموری میں شادی کر لیتی تھی حضرت مریم حضرت مریم علیہ السلام جب پرگننٹ ہوئی حضرت عیسیٰ سے تو اس وقت حضرت مریم کی عمر کتنی تھی تیرہ سال ٹھیک ہے اب آئیے چائنہ میں چائنہ میں جو منیمم ایج ہے لڑکی کی شادی کرنے کی وہ ہے اکیس سال اب ایک لڑکی انڈیا کی ہے اس نے اٹھارہ سال کی عمر میں شادی کی جا کے چائنہ میں سیٹل ہو گی تو چائنہ کے ادوار سے تو وہ فیزیکلی ایبل ہی نہیں ہے شادی کرنے کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ملک کا اپنا اپنا الگ قانون ہے جب کا قانون یہ ہے کہ لڑکی فیزیکلی اور منٹلی ایبل ہونی چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نو سال کی عمر میں فیزیکلی اور منٹلی ایبل ہو گئی تھی جس طریقے سے سیتا جی چھ سال کی عمر میں ہو گئی تھی ٹھیک ہے اب جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا ایک چیز اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہ العیاز باللہ آپ پیڈفائل تھے پیڈفائل ایک ترم ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سیکشولی مائنر سے اٹریکٹ ہوں ٹھیک ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ علیہ وسلم علیہ وسلم سو مرتبہ اگر اس الزام میں ذرہ برابر بھی کہیں حقیقت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کے بعد تین سال انتظار کیوں کرتے بھائی تین سال انتظار کیوں کیا اس لیے کیا نا کہ فیزیکلی اور منٹلی مچیور ہو جائیں مچیور ہو جائے ایکزیکلی کے بعد رخصت ہی ہوئی اچھا اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی چلو نوہی سال کیوں دو چال سالوں لوگ تتظار کر لیتے اگر تین سال کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ایسی ایک ایسی فیملی ممبر کا ہونا ضروری تھا کہ جو باہر کے اثرات سے محفوظ رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری فیملی لائف ہے وہ اس کو جو کتو ریکارڈ کر لے اب اگر ایک عورت اٹھارہ کی بیس سال بائیس سال کی عمر کی کسی گھر میں آئے گی تو وہ باہر کے اثرات سے محفوظ نہیں اس کا اپنا ایک کلچر ہوگا اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا اس کا اپنے ایک سوچنے کا انداز ہوگا ٹھیک ہے تو وہ مکمل فیملی لائف کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈی گیٹ نہیں کر سکے گی یہی وجہ ہے کہ اسلام میں آدھا علم تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہم نے لیا ہے جی جی اور بہت سارے بہت ساری حدیث ہے جو ماہ عیسیٰ سے وابستہ ہے ہم نے ایک بار آخری سن لیجئے آپ جب کسی لڑکی کا ریپ ہوتا ہے نا بچپن میں چھ سال آٹھ سال نو سال کی عمر میں تو مجھے بتائیے کہ اس لڑکی کا جو فیزیکل اور منٹل گروتھ ہے نا وہ تقریباً روک جاتا ہے وہ لڑکی جو ہے بالکل ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے اب وہ کسی کام کی نہیں رہتی اب اس کو بلکے سائیکلوجیکل تھیرپی کی ضرورت پہتی ہے اگر اس کے ساتھ ایسا ہو جائے اور وہ اپنی زندگی بچا لے یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ الٹا ہو رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی ہوتی ہے نو سال کی عمر میں رخصتی ہوتی ہے تو اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ یہ ریپ ہوتا تو حضرت عائشہ تو ڈس فنکشنل ہو جاتی وہ ڈس فنکشنل کیا وہ تو پوری امت کا جو آدھا علم ہے وہ سیکیور کر رہی ہے محفوظ کر رہی ہے اور پورے صحابہ کو پڑھا رہی ہے امید ہے یہ سوال و جواب آپ کو پسند آئے ہوں گے اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو ضرور بھی ضرور شیئر کریں یہ ہر مسلمان پر بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اس جواب کو جانے اور اس ویڈیو کو دیکھیں جزاک اللہ خیر دینی و علمی و اصلاحی بیانات نظم و نات و حمد وغیرہ کے لیے ہمارا چینل دہ ہمینٹی ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اپ ڈیٹس سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ